بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرگیشن سسٹم کو سب سے اچھا کہا جاتا تھا کسی زمانے میں پاکستان کے لیکن اب ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کیا ہو رہا ہے میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں اپنے پیل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور گھمن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سریل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ آپ نے جوئن کیا پہلے تو آپ دونوں کی ایکسکلوزف پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس آج کے شو میں کیا کیا ایکسکلوزف ہے خاور صاحب سٹارنگ فرمیو میرے پاس تین سٹوریز ہیں پہلی سٹوری میں ہم بات کریں گے ان پاکستانیوں کے جو مختلف عرب ممالک میں قید ہیں مختلف جو وہاں پہ ان کو کننکشنز ہوئی ہیں سزا اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان سٹیل مل کی کہ وہاں پہ پانچ سو مستقل ملازمین کے بارے میں جن کو نیاب نے انویسٹیکیشن شروع کر دیا جن کے خلاف اور اس کے بعد ایک شوگر مل ہے جو پنجاب کے مختلف علاقوں سے گھومتی ہوئی ہے اب چلی گئی ہے وہاں پہ بخاول پر میں سپریم کورٹ میں آج اس کی ہیرنگ ہے تو اس کی بڑی انٹرسنگ فیشت وہ ہم بات کریں گے سوہیل صاحب آپ کے پاس کیا ایکسکلوز ہے وہ آج میرے شوکر انیکہ ہم بتائیں گے کہ سولہ سال بعد لپی جی کے قیمت میں کو حکومت نے ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے گھریلو سلنڈر تین سو روپے تک سستہ کر دیا گیا اور بتائیں گے کتنے عربوں روپے نے جائز منافع خوری کی گئی گزشتہ سولہ سالوں کے دوران اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ این آئی سیل جو کہ ماضی میں بھی سکینڈلز کی ضد میں رہی اب اس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی تیناتی اور تیرہ آلہ عدو پر افسران کی تقریح کیسے کی گئی اور ایف آئی نے اب انکوائری شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ چین سے سٹیل کی شیٹس درامت کی جاتی تھی ملکی سنت کو کن خطرات سے دوچار ہوئی اور بلاخر نیشنل ٹیریف کمیشن نے کتنی ڈیوٹی آئیت کر دی ہے چین سے درامت کی جانے والی سٹیل کی شیٹس پر اور اس کے ساتھ بتائیں گے گدشتہ روز گلگت بلتستان میں نیپ کے افسر پر جو حملہ ہوا اس میں پسے پردہ کون سے لوگ تھے اور اس کے عوامل کیا تھے یہ آج اپنے ناظرین کے ساتھ مشکل کریں ٹھیک ہے چلیں یہ ایکسکلوزف سٹوریز ہیں آج کے شو میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے لیکن میں اپنی پہلی سٹوری کی طرف جاؤں گے اور پہلی سٹوری ہے میرے اور آپ کے حوالے سے یعنی ایک کام سارف کے حوالے سے جس کو اشیخ اور انوش پاکستان میں مہیا ہونی چاہیے کیونکہ ذرائی ملک ہے یہاں ذرائی زمین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ریزنینشل کی میں تو بنائی جا رہی ہیں لیکن ذرات کا خیال نہیں کیا جا رہا اور ایسے میں بھارت سے منگوائی جا رہی ہیں وہ چیزیں جو پاکستان کسی زمانے میں اپنے یہاں پیدا کرتا تخابر صاحب کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ادھرک لسن ٹائپ چیزیں بھی ہم لوگوں کو ضرورت ہے اب منگوانے کی انڈیا سے انیکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ پیس آف انفرومیشن ہے جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں آپ آلو ہے جس میں آنین ہے جس کے اندر بھنڈیا باقی جو سبتیں وہ منگائی ہیں جس پہ ہمارا جو تئیس کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو جنجر ہے ادھرک انتیس کروڑ کلو گرام پچھلے پانچ سال میں منگائی ہے جس پہ ہم نے دو کروڑ روپے خرچ کی ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ایک سو چار کروڑ کلو گرام منگایا ہے ٹومیٹوز منگائی ہیں اس پہ ہمارے چار کروڑ خرچ ہوئے ہیں اور اس کے بعد گرلک لیسن آپ کو پتہ ساتھ زبان میں بات کریں نا ٹیمارٹر ادھرک لیسن یہ ہر سالن میں درست ہیں لیسن جو آپ کو پتہ رضا اس کے بغیر تو آپ نے وہ ہنڈیا کا مزہ نہیں آتا وہ ہم نے کوئی سولہ کروڑ کلو گرام گائے ہیں پچھلے پانچ سال کے دران جس پہ ہم نے ایک کروڑ ستر لاک روپے خرچ آیا ہے یہ افیشل فگرز ہیں منسٹری آف کامرس کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں یہ پچھلے پانچ سال کے اندر انڈیا سے ہم نے اگری کلچر سیکٹر میں ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں ایمپورٹ کی گئی ہیں صحیح اب یہ جب چیزیں میرے سامنے آئیں تو میں پنجاب سے ہوں جس کو بلیٹ باسکٹ پاکستان کی کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پورے پاکستان میں جو اناج کی جو پروائیڈ کرتا ہے خوراک جس سے کہہ لیں پورے پاکستان کے اندر پنجاب پروائیڈ کرتا ہے تو میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اگری کلچر کا اتنا ہی برا حشر ہو گیا کہ ہمیں یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہر روز مرا کے استعمال کے ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہیں وہاں سے منگائی جا رہی ہیں کیوں اب وجہ یہی ہے کہ آپ نے اگری کلچر سیکٹر کو اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے پچھلے پانچ سات سال کے دوران آپ نے جو سبسیڈی تھی وہ کٹ کر دی آپ نے جو آپ کے کھادوں کی پرائیسز ہیں وہ بڑھا دی کسان پیکس دیا اس کا کیا بنا کسان پیکس کا کسیڈی بنا جو الیکٹرسیٹی آپ پروائیڈ آپ کو سبسیڈائز ہونی چاہیتے اس کی پرائیسز کا آپ کو ریشنائز کرنا چاہیتے وہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو جو آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہے ایک کسان کے لیے وہ بڑھ گئی کافی زیادہ بڑھ گئی تو پھر آپ نے سستی چیزیں منگوا لی خالد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خابر صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی خالد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کسان اتحاد کی پریزیڈن بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے جوائن کیا خالد صاحب اب اتنا برا وقت آگیا ہے کہ ہم ادرک لسن اور ٹیمارٹر ایسے ملک سے منگوائیں گے جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ریلیشنشپ کب اچھے ہو جائیں تو کب برے ہو جائیں کب تنازیات بڑھ جائیں اور تمام کی تمام جو بارڈرز ہیں وہ بند ہو جائیں دیکھیں جی ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو سترہ عزلہ منجاب کے ہمارے ایسے میں آئے تھے اور تیرہ عزلہ منجاب کے انڈیا کے ایسے میں آئے تھے آج وہ تیرہ عزلہ ایک سو بیس کلور کی عبادی کو فیض کر رہے ہیں کیا ہمارے سترہ عزلہ بیس کلور کی عبادی کو فیض نہیں کرتے ہماری پیداواری لانت کو بڑھا دیا گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش ہے جو ہر چیز انڈیا سے آ رہی ہے ایک سب سردائیس کنٹی سے ہر چیز جہاں پاکستان میں آ رہی ہے آپ لاہور کے نظیب دیکھیں آج سے چار سب پانچال پہلے سبتر ہزار سے ایسی ہزار اکرل پر چنر فارمنگ تھی جو انڈیا ٹریڈ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے اور اب کاشکار انتہائی پریشان ہے میں تو سب زیادہ پریشان میں ہم خود ہیں کہ ہمارے شہری لاہور کے شہری کے میں بات کرتا ہوں وہ پاک اور ساف سبزی ان کو نہیں مل رہی خالص دود ان کو نہیں مل رہا وجہ یہ ہے کہ پیداواری لگت بڑھ چکی ہے کھادوں کا ریٹ زیادہ ہے بچلی مہنگی ہے ڈیزل مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہے اور ہماری جو پرڈیوس آتی ہے اگر فرد کیا کبھی اس کو ریٹ ملنے لگے دو سر پہلے آلو کا کچھ ریٹ بہتر ہوا تھا تو انڈیا سے مگوالیا گیا اس کے بعد کاشکار کی جو اس کی کاشکار پروڈیکشن تھی وہ پندہ روپے کلو تھی اس کو مل رہی تھی پانچھ روپے کلو وہ لقصان میں تھا اور وزیراعظم صاحب وہاں پہ اسلام بات میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہم پانچھ روپے کلو دے رہے ہیں آلو دے رہے ہیں تم ازاد کر رہے ہوں گے خالد صاحب اچھا کھوکر صاحب یہ خابر گومن بات کرو یہ بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے آپ نے پرابلم تو ساری گنوا دی تو ہم نے آگے کیسے جانا ہے آپ نے کسان کی بہتری کی سرہ کرنی ہے لیکن یہ اس کا بڑا آسان ہے کہ کاشا پروڈیکشن کو کم کیا جائے اور اس ملک میں اس ملک میں فوری طور پر ایگری کسچر ایمیگنسی نافذ ہونی چاہیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں سبزیاں پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس خالی زمینیں پڑی ہیں میں اب لاہور سے اسلامباد چلے جائیں تو موٹر وے کے ساتھ ساری کاش ہو سکتی ہیں لیشنل ہائیوی کے ساتھ سال کاش بے تہاشا خالی زمینیں پڑی ہیں کاش صرف اور صرف کاشکار کو یہ تحفظ دیا جائے کہ اس کو یہ ریچ بلے گا مینیموم سپورٹ پرائیس تاہہ ہونی چاہیے ہر چیز کی انڈیا میں ٹونٹی سیکس سپورٹ پرائیس پر ہے پاکستان میں سوائے جنڈل کے علاوہ باقی کسی کی سپورٹ پرائیس رہی ہیں کاش چیز بندی میں لا رہا ہے اس کے ٹرک کا کرایا بھی پورا ہوگا یا نہیں ہوگا کاشکار ہر وقت نقصان کے خطرے میں پڑا ہوا ہے ہر وقت اس کو خطرہ ہے اب آلو کو لے لیں اب اب بھی مکی کو لے لیں جو اس وقت اس کا جو حال ہوا ہے کاش کار تو درا ہوا ہے ٹرنو فارمیں ختم ہوگیا اب دوبارہ ہمیں ٹرنو فارمیں پہ آنا چاہیے پنجاب حکومت نے ایک کام اچھا شروع کرنے لگے تھی کچھن گھارڈن لیکن وہ بھی کرکشن کی نظر ہو گیا کوئی کام نہ ہو سکا اس کے یعنی آج ہمارے شہریوں کو سپاک اور صاف سبزی چاہیے جس کو ترجیحات میں کاش کروانا چاہیے حکومت کو اس طرح توجہ دینے چاہیے خوکر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں پہلے بھی دیا اب بھی دیا تو جو ہماری پولیسیز ہیں ان سے لوگ خوش ہیں لوگ سڑکوں اور پولوں سے خوش ہیں لہٰذا آپ اگری کرچر سیکٹرین میں وہ انویسمنٹ نہیں کرتے تو ان کو نقصان کو نہیں ہوتا آپ کا یہ جو آپ پولیٹیکس کرتے رہتے ہیں ہمیشہ آپ پروٹس ڈیمانسٹریشن بھی کرتے رہتے ہیں اس کا کبھی فائدہ بھی کچھ ہوا ہے آپ کو گورنمنٹ کو آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے دیکھیں جی میں ہمیں یہی فائدہ ہوا ہے کہ آج آپ ٹی وی پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب مختلف پارٹیاں پولیٹیکل لوگ اس پہ زراعت پہ بات ہونی شروع ہوگی ہے جو پہلے بالکل نہیں ہوتی تھی پہلے کہیں زراعت کا نام نہیں دیا جاتا تھا اب ان ہاؤس اس پہ بات چیز ہو رہی ہے صحیح اس کے علاوہ ہمیں اس کا کوئی خاص سائدہ نہیں ہوا پیکنٹ صرف آلاؤں اناؤس ہوئے ہیں لیکن اس کا کاشکار کو کوئی سائدہ نہیں ہوا اس میں کرپشن ضرور ہوئی ہے ٹھیک ہے خالد کوکہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو کے شو میں کیونکہ کسان کا مسئلہ دیفنیٹلی ایک میجر مسئلہ ہے لیکن ایک کوئی کومنٹ سوہل صاحب ہے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہم کیا ہمارے کاشکار جو ہے وہ ہماری ضروریات کے مطابق پیدا نہیں کر سکتے یا پھر مسئلہ مسائل ہتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کر رہی نہیں رہے انیکہ مجھے لگتا ہے یہ کسی ایک پلینڈ طریقے سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے چونکہ بھارتی کسان کو جو ڈوانٹی دیا گیا وہاں پر جس کو وہ پاکستان میں بینیفٹ لے رہے ہیں وہاں پر بجلی جو کسان کو فراہم کی جاتی ہے پاکستان کے مقابلے میں اس کے نصف کم ہیں پانی بہت بڑی مقدار میں فراہم کیا جاتا ہے نرندر مودی بھارتی پنجاب کی کسانوں کو مزید فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستانی دریاؤں کا پانی رو کر ان کو جکین دہانی اکرواریں کہ آپ کاشتکاری بڑھائیں پانی ملے گا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر خات کسانوں کو مہنگی ملتی ہے بجری مہنگی ملتی ہے ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ شگر ملوں کی جو اتنی بڑی تعداد کے اندر آگئے مثل کہ بعد بھی کریں گے جو پنجاب کے اندر بڑھائی گئی سندھ کے اندر بڑھائی گئی لوگوں کا انٹرسٹ چینج کر دیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بنیادی روز مارا زندگی کی ضروریات ہیں خصوصاً فروٹس بھارتی کیلہ نے پاکستانی مارکٹ کو کیپچر کر چکے پاکستانی کیلہ جو کبھی ڈیڑھ سو پہ درجن تک جایا کرتا تھا وہ ستہ رسی روپے سے زیادہ کو لینے کو تیار نہیں یہ بھارتی کیلہ ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو پہ فیر درجن میں بکتا ہے یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے بھارتی مشنوات کو پاکستانی منڈی کے اندر بہت زیادہ رسائی ملی ہے پاکستانی کسان مسلسل پستا جا رہا ہے اس کا یہ ثبوت ہے کہ ہر رائے پنجاب کی کیپٹل لاہور کے اندر چیئرنگ ٹراؤس کے اوپر ہر دین ہر روز ہی تقریبا پاکستانوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن احتجاج کی بات کریں تو احتجاج تو وہ پاکستانی بھی کر رہے ہیں جو عرب ممالک میں حوالات میں بند ہیں اور ان کی حالت ایسی ہے کہ نہ کوئی پوچھنے والا نہ ان کا کفیل ان کو پوچھنے والا نہ ان کے خاندان کی کوئی آواز سننے والا آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر موجود کچھ قیدیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کس طریقے سے پھر ان کو لے کر آیا گیا خاور صاحب اس کا صدباب کرنے کے لئے کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے عرب ممالک کے اندر چاہے آپ قویت کی بات کر لیں آپ تو خیر واہ جانا ہی ممکن نہیں چاہے دبائی کی بات کر لیں سعودی عرب کی بات کر لیں یا اومان اور یمن جیسے ممالک کی بات کر لیں جیلوں کے اندر پاکستانی بند ہیں اور کئی لوگ تو فشرمن ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے یہ افیشل ڈیٹا ہے وزارت حرجہ کی طرف سے ہمیں مصول ہوا ہے وہاں سے نکالا ہے ہم نے اس کے مطابق اس وقت دو ہزار قریبی پاکستانی ہیں جو سعودی عربیہ کے مختلف جیلوں میں سزائی کاٹ رہے ہیں اتنی تعداد میں متحدہ عرب امارات کی جیلوں میں پاکستانی پڑے ہوئے ہیں ساتھ میں بحرین میں ہیں اس کے علاوہ قوید کے اندر اڑائی سو کے قریب ہیں امان کے اندر چھے سو ایک کے قریب ہیں لیبنان میں بھی ہیں اراک میں بھی تین سو کے قریب ہیں مختلف عرب ممالک کے اندر پاکستانی ہیں اب اس سٹوری کو ڈسکرز کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستانی وہاں پہ چلیں ان کو مختلف سزائیں ملی ہوئی ہیں وہاں کے قوانین کے مطابق وہاں کے کورسیں سزائیں لی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستانی جو کمیونٹی ویل فیر اٹیشیز ہیں سارے ممالک کے اندر پاکستانی ایمبیسیز ہیں ہائی کمیشنز ہیں ان کا کام یہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جا کے بات کرنے ان کے ساتھ رابطہ کرنا جو بھی ان کو لیگل ہیلپ چاہیے یا کوئی فیننشل ہیلپ چاہیے تو ان کو ملے اب یہ ہے کہ یہ میرے پرسنل ایک ایک اکاؤنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں آئی کم فرم ڈسکسیال پورٹ آپ کو پتا ہے گوجرم والے ڈوین سے کافی سارا لوگ باہر کے ممالک کے اندر روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے وہاں پہ سیٹل ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ کفیل آپ کا نراز ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ کا لینڈن کو مسئلہ ہے اس نے آپ کے اخلاف فیفہی کروا دی وہ چھوٹا موٹا کیس کروا کے بند کروا دیا اب وہ بہت چھوٹا سا جرمانہ ہوتا ہے نام وہ یہاں والے گربانوں کو پتا ہے کہ اس کو اصل سزا کیا ملی ہے کس جرم کے مطابق ملی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کا جرمانہ پی کر دیں واپس بلالیں اور وہ جو کمیونکیشن لنک ہے وہ نہیں ہو پا رہا اور جب فورن آفس کے لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں ہم کس کس پاس پہنچے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہمیشو کو ہائیلائٹ کریں ہم اس کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں اور اس پہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کو ریاکٹ کرنا ہے ابھی ریسنٹ لی آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد آفریدی جو ہماری کرکٹر ہیں انہوں نے یو آئی کی اندر کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو رہا کروایا وہ جو بہت چھوٹی چھوٹی سزائیں کر رہے ہیں کسی نے کوئی ٹریفک سگنل پر مسئلہ کر دیا کوئی پرابلم ہوگی اس کو بند کر دیا گا وہی طرح جیسا کفیل کا مسئلہ ہو گیا وہاں پہ لوگوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوگی اس کی ویسے پرابلم ہوگی کسی نے مجبوری میں کسی نے وہاں پہ چوری چکاری کر لی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان ممالک سے اپنی جب آپ کو پرابلم ہے آپ نے قطر سے تین چار خط بھی مگوا لیا آپ دوسرے ممالک سے بھی خط لینے کے چکر میں چلے گئے نا پھر آپ خط کی طرف یہ مجبور لوگ جو اپنی جو روزگار کی تلاش میں وہاں جیلو میں پڑے ہوئے ہیں اور ٹھیک اگر کسی کا زیادہ بڑا جرم بھی ہے تو اس پہ وہاں پہ آپ اپنوں کو لیگل کاؤنسل پروائیڈ کریں پاکستان لادو بھی ان کو سزا دی جا سکتی ایکسٹریٹی سائن کی جا سکتی یاد ہو کہ ہم نے سٹوری کی تھی وہاں سے امریکہ سے ڈکٹر آفیا صدیقی کو واپس لانے کا اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا یہ مسلم ممالک ہیں ہمارے مسلم بردر ممالک ہیں ان کے ساتھ میرے حال میں گورنمنٹ کو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی کافی لوگ بیچارے ہیں وہ وہاں پہ جو آپ نے بڑی قسم یہاں تو آپ سزائے آفتہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں سحیل صاحب آپ کو یاد ہے وہ جب بہت ساری انیمپلائیمنٹ ہو گئی تھی سعودی عرب کے اندر تو وہاں جا کر لے کر آنے کے لیے وہ ان مزدوروں کو لانے کے لیے منسٹر صاحب نے جانا تھا لیکن منسٹر صاحب پھر نہیں جا پائے تھے وہ انیمپلائیڈ لوگ تھے ان کو کوئی سزا نہیں تھی ان کے لیے کوئی محنت اتنی کرنے کی ضرورت نہیں تھی صرف پاکستان لے کر آنا تھا صرف پاسپورٹ وغیرہ دلوانے تھے وہاں کچھ نہیں ہوا تو یہاں تو پھر بھی سزا آفتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے ادھر کیا ہوگا میں کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ جو سعودی عرب کے مسئلے کی طرف آپ بات کریں جب وہاں پر تھوڑا اکنومک ریسیشن ہوا تو وہاں پر کسی نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی تھی بلکہ ایسے لوگ تھے جو وہاں جوب کر رہے تھے اپنے خون پسینا ایک کر رہے تھے لیکن ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی ان کے کفیلوں نے ان کے پاسپورٹ ان کو واپس نہیں کر رہے تھے وہ مشکل میں تھے دو چار تھے وزیراعظم نے نوٹس بھی لیا لیکن پھر بھی لوگ کتنے خوار ہوئے ہم سب نے دیکھا لیکن اب جو خاوار صاحب نے جس مسئلے کی طرف نشان دہی کی ہے یہ حکومت تو چلے ایک سائٹ پر رکھیں سب سے پہلے پاکستانی سفارت خانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ آئے کوئی ایسا مسئلہ آئے تو پاکستانیوں کو لیگل کانسلل کی سہولت ضرور فرام کریں ہم جو کیس کو ٹیک اپ کریں اب یہ جو ان کا عذر پیش کیا جاتا ہے جی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا عرب ممالک یا دیگر ملکوں کی جیلیں بھر گئیں ہیں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں نہیں اس سے پاکستان سے زیادہ دیگر ملکوں کی لوگ وہاں پر موجود ہیں صرف بات کیا ہے نیت نہیں ہوتی وہاں پر آپ کے انٹرسٹ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں آپ ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے ہیں خود جو ہی کے اندر کافی ساری ایسے میرے نالج میں جو وہاں پر پاکستانیوں کے ساتھ نجائز وہاں پر ان پر کیسز کیے گئے ان لوگوں کو وہاں پر قانون کا پتہ نہیں ہوتا لوگ کس طریقے سے خوار ہوتے ہیں لیکن اگر وہاں متلکہ سفارت خانہ تھوڑا سا تھوڑی سی توجہ دے تھوڑا سا پین لے تو پاکستانیوں کے مسائل وہاں پر حل ہو سکتے اور وہ پاکستان آسکتے جب ان کو اپنا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو بڑے طریقے سے بڑا پرو ایکٹیولی جلیل عباس جلانی صاحب کو اپنے بچے کے لئے فیز چاہیے تو وہ پاکستان آئے سے وزر کیا تھا اس آگرار سے سپیشل میٹنگ کی تھی اسی طرح ان کو وہاں پر کچھ اور ایکٹیوٹیز کے لئے پیسے چاہیے تو اس کے لئے انہوں کو دو لاکھ ڈالر کا ایک سپیشل پرویزن لے لی تھی تو بھئی یہی ریکویسٹ یہی گورنمنٹ آف دے دے سے کہ یہ بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اتنے ہزاروں کی تعداد میں فیملیز پاکستان کے اندر سفر کر رہی ہے وہ جنہوں اس امید میں لوگ انہوں نے اپنے پیاروں کو بجوائیا تھا کہ وہاں سے ان کو کوئی روزگار کما کے بجوائیں گے وہ پچھلے پچھلے دن ہوئی جب یہ ماملہ اٹھا تھا تو اس ٹائم پر یہاں کے لوگوں کے چولے ٹھنڈے ہو گئے تھے گھروں کے لیکن جب ایمبسی کی بات آتی ہے تو آٹومیٹکلی ہی مسکرہت انہی کا لوگ خودکشین کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں بلکل دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور جب بات کر رہے ہیں اپنی ایمبسیز کو تو پھر ایمبسیز سے کیا کہیں لیکن باہر کے ممالکی یا عربی ممالکی بات کرتے ہیں تو ذرا ایل پی جی کی بات کر لیتے ہیں گیس کی بات ہو رہی تھی نا کتر سے جب گیس کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایل پی جی آئیلن جی ہی ہمارے ذہن میں ویسی باتیں آ جاتی ہیں آٹومیٹکلی ان کی قیمتوں کی بات ہونے لگی ہے قیمتیں مقرر کرنے کی بات ہونے لگی ہے بڑے عرصے بعد یاد آیا ہے سویل صاحب سولہ سال گزر گئے اب جا کیا کام ہو رہا ہے نیکہ سولہ سال نہیں گزرے بلکہ ان سولہ سالوں کے دوران عوام کی جیبوں سے اربو روپے اضافی نکالے جا چکے اور اس کے بعد حکومت کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید یہ سلسلہ غلط ہو رہا ہے پاکستان کے دور جو ایل پی جی کے سارفین ہیں وہ یرغمال بن چکے ہیں مارکیٹنگ کمپنیوں سے اور اس کے ساتھ کچھ ڈیلر سے من پسند جو مرضی قیمت مقرر کریں جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑی کہا جی ڈیمانڈ سپلائی کا سسٹم ہے ڈیمانڈ بڑی ہے قیمت بڑھا دی پینتیس چالیس روپے فی کلو تک اضافی چارجنگ کا سلسلہ جاری تھا بلاخر اچھا یہ پینتیس چالیس روپے جو آپ کہہ رہے ہیں اضافی چارجز ہیں یہ قیمت کا حصہ نہیں یہ ایکسٹرا پیمنٹس تھی جو سارف کر رہے تھے ایک پیداواری لاغت ہوتی ہے مارکیٹنگ کمپنی کا مارجن ہوتا ہے ریزنیبل کاؤسٹ ہوتی تھی اور ڈیلرز کی بھی اپنی مرضی تھی جو مرضی قیمت وصول کریں لیکن اس کے بعد مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری دلوائی گئی اس کے بعد یہ معاملہ لیٹیگیشن میں چل گیا اب بلاخر لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ جو حکومت پالیسی بنا چکی ہے اس کے مطابق قیمت کو نافذ العمل کیا جائے ہم نے یہ گزہ سے روحی سٹوری بریک کی جس کے نتیجے میں اوگرہ نے لاہور ہائی کورٹ حکم کے روشنی میں تمام کمپنیوں کو ہدایت کی کہ فوری طور کے اوپر لپی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت تقریباً ایوری تین سو روپے کم کرتے ہوئے اس کی قیمت فکس کر دی گئی ہے ملک بھر کے اندر نو سو روپے یعنی وہ سلنڈر جو پاکستان کے اندر ایوری قیمت جس کی بارہ سو روپے تک پہنچ چکی تھی اب اس کی قیمت نو سو روپے فکس کر دی گئی ہے اور کشمیر کی علاقوں کی بات کریں انگلیز بلدستان کی وہاں پر یہ قیمت پندرہ سو سے سولہ سو تک تھی ایک بڑا ریلیف ملے ہے سارفین کو اس کے ساتھ چیئرمن الپی جی ڈسٹیبیوٹرز ایسوسیشن رفان کھو کر متعدد مرتبہ حکم وزیراعظم انہوں نے خط لکھا اوگرہ کے اندر انہیں درخواستے دائر کی کہ یہ کمپنیاں عوام سے ہر ماہ تین سے پانچ ارب روپے اضافی وصول کر رہی ہیں ان کو روکا جائے اب بلاخر اوگرہ کے اس فیصلے کے بعد یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے ترجمان اوگرہ نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے یہ ڈریکٹیوز تمام الپی جی پیدا والی کمپنیوں کو الپی جی مارکٹنگ کمپنی ہیں جن کی تعداد ایک سو تیرہ ہیں ان کو ارسال کر دیا گیا ہے انہوں نے ہدایت کی گئی ہے کہ لاہور ہائی پورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو یہ قیمت مقرر کی گئی ہے نو سو روپے فیصلنڈر اس کے اوپر عمل درامل یقینی بنایا جائے لیکن اب اگلا سن لیجئے یہ چھے تاریخ کو یہ ہدایات نامہ جاری کیا گیا ہے لیکن کل تک جب میں نے چیک کیا تو کمپنیاں قیمت کم کرنے پر تیار نہیں تھی انہوں نے اتحال قیمت کم نہیں کی دوبارہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ترجمان اوگرہ نے اس بات کی یقین دہانی کروای ہے کہ چیئر پرسن اس معادلہ صاحبہ نے ہدایہ جاری کی ہیں کہ جو کمپنیاں اوور چارج کریں گی ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہاں بگی ایس کی بات ہو رہی ہے ریگیلیشن کی بات ہو رہی ہے خیر اوگرہ کی ریگیلیٹری اگر انہوں نے کی ہے تو that is a good thing لیکن فعبر صاحب جب پیٹرولیوں مصنوعات میں کمی آئی تھی ان کی قیمتوں میں کمی آئی تھی تو اشیخ اور انوش کے اوپر automatically effect آنا چاہیے تھا کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اشیخ اور انوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یہاں وزیر اعظم صاحب کے بارہاں کہنے کے با وجود قیمتیں کم نہیں ہوئی تھی تو پھر ادھر کیسے کم ہوں گی اور ریگیلیٹری کے لیے کیا سزائیں دی جائیں گی toughs it up انیکہ کسی بھی حکومت کا جو اصل کام ہے وہ ہے regulation وہ ہے یہ price control mechanism کو اتنا سخت کر دینا کہ آپ جو گمر لیول پر کوئی decision ہو تو اس کا impact جو ہے عام لوگوں تک پہنچے پاکستان میں بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا آپ یاد ہوگا وہ ابھی پہلی story میں پرائمسل صاحب نے کسی جلسے میں کہہ دیا کہ دیکھیں ملکی تاریخ کے اندر آلو جو ہے وہ اتنا سستہ ہو گیا باہر جا کے بازار کے اندر پتا کیا اسی دن شام کو different tv channel نے وہ story کر دی کہ جناب market میں آج آلو اس باو سے بک رہا ہے اب جو میں پوچھنا والا تھا سوال سوہل سے سوہل نے کچھ explain بھی کر دیا کیا یہ جو impact ہے یہ جو relief ہے یہ decision کے result کے طور پر وہ ملے گا عام لوگوں کو وہ ملنے جا رہا بھی ہے کہ نہیں جا رہا میرے نظریک وہ نہیں ملے گا پاکستان کے اندر ہوتا کیا نہیں کہ prices ایک دفعہ اوپر جب چلی جاتی ہیں تو وہ نیچے کوئی نہیں لے کے آتا exactly that's what I said ابھی یہ اس کا جو سب سے زیادہ impact رہا تھا یہ transportation پہ آپ oil prices آپ کو بات کی وہ رہا اوپر چلے جاتے ہیں اس کے بعد جتنے مرضی oil prices نیچے گریں جو transport ہے وہ بالکل وہ اس وقت پہ شاید عوام کے عوام کو شاید relief مل پائے اس لیے چونکہ لاہور ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو نئی policy ہے اس کے مطابق ملک بھر کے اندر fix ایک قیمت ہونی چاہیے اگرچہ اس وقت اگرہ کے پاس notification جاری کرنے کے اختیار نہیں ہے لیکن چونکہ ہائی کوٹ کا حکم ہے اس حکم کی روشنی میں یہ قیمت نافذ کی گئی ہے تو ہم امید رکھ سکتے ہیں وہ company جو بہت طاقتور ہیں بہت واصل ہوں کی ہیں اگر وہ قیمت کم نہیں کریں گی تو انہیں توحیل دعالت کا سامنا کنا پڑے گی چلی ہے اب میں دوسرے پاپک کی طرف جاؤں گی میرے پاس بہت بہت کاری ہے چھک ہے وہ آنے والے وقتوں کے اندر دیکھیں گے definitely ضرورت پڑی تو کریں گے لیکن سحیل صاحب اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مس گورننس ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ صحیح شخص صحیح طریقہ کار سے قواعد و زوابط کے طور پر کو فولو کرتے ہوئے نہیں آ پاتا اب ایک اور کیس ہے جو کہ ایف آئی اے نے فک اپ کیا ہے سویل صاحب کیا کیس ہے آنکہ اینا ایس چیل نیشنل انشورنس کمپنی لیمیٹیڈ جو گورنمنٹ آف اکستان کی کمپنی ہے یہ ماضی کے اندر یعنی اپری پسپارٹی دور کے اندر بھی کینڈل کا شکار ہے جب ان کے چیئر مین اپوائنٹ کیا گئے تھے یاز خان نیازی ان کے اوپر ابھی بھی نے آپ کے ریفرینسز جاری ہیں ارب اور روپے کی بد انوانی ہوئی اب وہی پریکٹس شاید دوبارہ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں ایف آئی اے نے چیف ایگزیکٹیو افیسر این آئی سیل محمد جمیل اختر خان کی تیناتی کے ماملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ان کے اوپر ان کی تقرری سے متعلق یہ الزام ہے کہ وہ اس عوضے کے اہل نہیں تھے سیکیورٹی اینڈ ایک چینج کمیشن آف پاکستان نے جو اس سے پہلے جس کمپنی کے وہ ایک سربراہ تھے اس کمپنی کے اوپر رانگ ڈوئنگز اور ایک غلط پریکٹس کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک کروڑ پر جرمان آئیت کیا تھا اور قانون کے مطابق کوئی ایسا شخص جسے اسی سی پی جس کی کمپنی کے پر پہلے جرمان آئیت کر چکی ہو قواعد کے مطابق وہ این آئی سی ال کا چیف ایکزیکٹیو کا افیسر تینات نہیں ہو سکتا مسلم نگ نون کے دور کے اندر بورڈ کی مشاورت سے ان کا تقرر عمل میں لائیا گیا اس بورڈ کی طرف سے جن کے چیئرمین امین بندوگدہ صاحب ہیں جن کی اپنی اپوائنٹ کمیوٹ کے اوپر بھی بہت سے قویسٹنز ہیں کہ ان کے بینکوں کے ساتھ ڈیفالٹس کے لٹیگیشنز کے معاملات تھے حقائق چھپائے وہ چیئرمین ہیں لیکن اب چیف ایکزیکٹیو افیسر کو بھی تقرر کیا گیا جو کہ ایک متنازہ بن چکے ہیں ایف آئیے نے انکوائری شروع کر دی ہے اس کے ساتھ نیب نے بھی دسمبر دو ہزار سولہ میں اس معاملے کی انکوائری شروع کر دی ہے یہ واحد پاکستانی کسی ادارے کے سربراہ ہوں گے جن کے دو تحقیقاتی ادارے جن کی تقرری کی بیت وقت انکوائری کر رہے ہیں اس کے ساتھ جمیل افتر خان صاحب نے صرف یہ نہیں کیا اپنی تقرری کے بعد انہوں نے آتے ہی بورڈ کے ساتھ مل کے اپنے تی اے ڈی اے جو بورڈ میٹنگ جو ہوتی ہیں وہ بیس ہزار پی سے بڑھا کر پچاس ہزار پی فی میٹنگ کر دی ہے رہائش اور باقی معاملات نہ لگتے لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے اس کو کنٹینیو کروں گی لیکن یہ مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہر جگہ علاوانسز بڑھ رہی ہیں یعنی علاوانس نہیں بڑھ رہی تو صرف اور صرف غریب کی نہیں بڑھ رہی بریک تی طرف جائیں گے بریک کے بعد اس سوڑی کو کنٹین کریں ویلکم بیک آفتر بریک ایف آئی اے کی بات کر رہے تھے اور ایک ایسے ادارے کی بات کر رہے تھے جس کے اوپر پہلے سے سوالات موجود ہیں لیکن ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے ان سوالات کے جو مسئلے ہیں اس کا ستباب کرنے کی بجائے نئے سوالات نے جنم لے لیا ہے اور اسی لئے لیا ہے کیونکہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد سوال اٹھانا پڑ گیا تو ہیل صاحب یہ جو تقرری جس کی آپ بات کر رہے ہیں اب اس سوالے سے کیا کیا جا رہے ہیں یعنی کیا اس کو ریورس کیا جائے گا تحقیقات کے اندر کوئی پیش رہا نگا دیکھئے پہلے تو جمیل اختر خان صاحب کی جیسے ہم نے بتایا کہ ایف آئی اور نیاب ان کی تقرری کی تحقیقات کرے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی آئندہ ان کے اوپر کیا کاروائی ہوگی وہ صحبت ثابت ہوگی لیکن اس کے ساتھ جمیل اختر خان صاحب نے اپنی تقرر حاصل تقرر ہونے کے بعد انہوں نے عالی عدو پر جو کہ تیرہ عدے بتائے گئے وہاں پر انہوں نے کچھ افسران کا تقرر کیا گیا جو کہ خلاف زابطہ بتایا جا رہا ہے خلاف قوائد بتایا جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر وہ بھی کمپلین تھی اس کی جمیل اختر صاحب کی طرف سے جو تیرہ افسران کا تقرر کیا گیا ہے نیاب نے اس معاملے کی بھی انکوائری شروع کر دی گئی ہے اس معاملے کے پاس منظر کے اندر ایک اور کہانی بھی جوڑی ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جمیل اختر خان صاحب جنہیں لائے گیا جن لوگوں نے کچھ انہیں فسیلیٹیٹ کیا اس حدے تک لانے کے اندر اب ان سے ایک بڑا کام کروانے جائے جا رہا ہے آندہ آنے والے دنوں میں لاہور میں اپر مال کے اوپر اربع روپے مالیت کے ایک جائداد ہے نیشنل نائی سیل کمپنی کی وہ جائداد جو وہاں پر ایک پروپٹی ہے جہاں پر ان کا دفتر ہے اس دفتر کو وہاں سے شفٹ کرنے کا پلین بنایا جا رہا ہے تاکہ اس پروپٹی کو فروخت کیا جائے وہ پروپٹی کس کو فروخت کی جا رہی ہے حکمران خاندان کے بہت قریبی عزیز ہیں میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پروپٹی کی جو بیک سائیڈ ہے وہ ان کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ انٹسٹیڈ ہیں اس کنالوں پر پھیلے اربع روپے کی ارازی کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ اپر مال پر موجود ہے اور نیسیل کے اندر ایک انڈرسٹیننگ موجود ہے کہ اس کو فروخت کیا جائے سوید جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نیب نے انکواری شروع کر دی پاکستان کے اندر آپ نے پلٹیکلی آگے جانا ہو یا کیریئر کے اندر آپ نے آگے پروگریشن کرنی ہو تو ایک آدھ نیب سے انکواری اپنے خلاف کر رہے ہیں ایک آدھ ایسی انکواری اگیز کر لیں آپ کے جی پلٹیکل ماسٹرز ہیں وہ سمجھے کہ بندہ بڑا دبان گیا یہ کام کرنے والا بندہ ہے اوف بلکل اس کو کام نہیں ہوتا یہ کام کر جائے گا لہذا ان کی آپ نا میرے خیال میں اس خبر کے بعد ان کو پریشانی نہیں ہوگی ان کو کہہ کر پنجابی میں کہہ دیں وہ بلے لگیں گے میں کتنا بہادر آدمی ہوں لہذا آئندہ آنے والی جی گورنمنٹ ہوگی سٹنگ گورنمنٹ تو ان کو فسلیٹر کرے گی کرے گی آنے والی گورنمنٹ اور کرے گی بہت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہم نے دیکھا تھا پیپس پارٹی دور کے اندر جب دیکھتے تحقیقی داری کچھ نہیں کر رہے تھے بھج کرکل سکینڈل بھی سامنے آئی تھا ایف ای نے تحقیقات کی اس کے ملزمان آج جیر میں تو بھج ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا آپ پکڑ میں بھی آسکتے آپ خلاف قانون کام کرتے ہیں نانوے بھی اور آج بھی بہت فرق ہے لیکن خوابر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ایک تو پہلے بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں پینما لیگز کے حوالے سے سوال ہو رہے ہیں بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں جو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے کاؤسٹو پر چل لی گئی ہیں اس کے بارے میں پوششنز ریز کیے جا رہے ہیں یہ حکمران خاندان کو اب اس طرح کی تقریہ کر کے اپنے لئے اور مسئلے مسائل پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے چیزوں کو سمطہ پائے رکھے یہ آپ کے لئے مسئلے مسائل لگ رہے ہیں ان کے لئے مسئلے مسائل تو نہیں ہیں اگر یہ ادارے ان کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ ان کو سہولت کاری پروائیڈ کر رہے ہیں جس بھی ایشیو پہ ان کو ہلپ چاہیے مدد چاہیے جس رہا بھی سوال نے بتایا وہ کر رہے ہیں آپ کیسے کہہ رہے گا ان کے لئے مدد ان کے لئے پرابلم ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے بار بار کہنے پہ نیاب نے کہا جی سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے ایف آئی اے نے کہا جی سوری ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہمارے تو یہ اس میں ڈومین میں نہیں آتا یہ انویسٹیکیشن کرنا تو آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ یہ جو ہے نا یہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی آفیسر کے گینسٹ ایف آئی اے یا نیاب کی انویسٹیکیشن ہو جاتی ہے سمجھیں اس کا نہیں تو لیکن خوابر صاحب نا امیدی تو نہ پھیلائیں اگر نیاب اور ایف آئی اے کچھ کر رہے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو حکومت وقت ہے جو ہمارے پلٹیکل لیڈر لیڈرز ہیں وہ اس چیز کو کس طرح لیتے ہیں اور وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو آفیسرز ہیں جو کہ پتا ہے کہ یہ بندہ کام کر جائے گا اس کو جو بھی صحیح غلط کام دیں گے کام کر جائے گا کہ ان کے نزدیک یہ اچھے لوگ کنسیڈر کی جاتے ہیں یہ بسیکلی ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا آپ نے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش یہ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہ اس طرح ہماری گورنمنٹس چل رہی ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان کرپشن میں بہت آگے ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری جو حالت زہر ہے ہمارے عوام کی ہم سب کی وہ ان لوگوں کی وجہ سے اتنی بری ہے ان لوگوں کی وجہ سے بھی ہے اور کچھ دوسرے طب کے یعنی یہ تو بہت ہائر اپس ہیں جن کی بات ہم نے بڑے بڑے اچھے مراسم ہیں حکمران خاندان سے لیکن صرف اور صرف تقرریاں ادھر تو گڑ بڑ نہیں ہوتی تقرریاں ایسی ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں جہاں چپاسی سے لے کر ٹاپ مینجمنٹ تک غلط اور پلٹیکل بھرتیاں کی جاتی ہیں اور ایسا ہی صرف ایک ادارے کے اندر نہیں ہے نائی سیئل نہیں ہے پی آئی اے میں بھی ہے اور سٹیل میل میں بھی ہے سٹیل میل کو کیسے بھول سکتے ہیں سٹیل میل میں بہت سارے یعنی ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کی تقرنیوں اور پوسٹنگز اور ساتھی ساتھ جو پلٹیکل بیکنگ ہے اس کے بارے میں سوال رکھنے لگے ہیں خاور صاحب آپ فرما رہے تھے نائی سیئل کے یا جو سی اے اے ان کے بارے میں آپ سٹیل میل کو دیکھیں ابھی جو میں نے آرگومنٹ آپ کو پیش کیا ہے کہ جی نائب کچھ نہیں کرتا کبھی بھی کچھ نہیں کرتا یہ ہے یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں دو ہزار دس کے اندر پاکستان سٹیل میل کے اندر پانچ ہزار لوگوں کو وہاں پر مستقل کر دیا جاتا ہے پہلے کانٹریکٹ بڑھتی گیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو مستقل کر دیا جاتا ہے اس کا جو فینینشل امپیکٹ آیا ہے وہ آتا ہے ایک عرب روپے کے قریب مہانہ اب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی بڑھتی ہو جاتی ہے سو موٹو سپریم کورٹ آ پاکستان سو موٹو لے لیتا ہے میں دو ہزار بارہ کے اندر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اگر ہمارے پوری صاحب دکھا رہے ہیں ٹیلی وی این کے اوپر وہ چل رہی ہے جیسے افتحار صاحب نے ایک تھری نیمبر بینچ تھا اس نے یہ ججمنٹ دی دی اس میں نیب کو یہ ڈیریکشن دی دی کہ ایف آئی اے اس پر صحیح طرح کام نہیں کر رہا آپ ایف آئی اے سے سارا ریکارڈ لے کے آپ خود پر انمیسٹیگیشن کریں کہ کن لوگ انہیں برتیان کی اور آپ کو زبردست خبر بتاؤں گا کہ کن لوگ انہوں نے لگی تھی کیوں تھی یہ میر ہزار بجرانی تھے اس ٹیم فیڈرل منسٹر اور اس ٹیم جے فیڈرل سیکرٹی فار انڈسٹریز تھے جن کی مرضی سے سے برتی ہوئی یہ عبدالغفار سمرو اور آنی کا پتہ یہ سمرو صاحب آج کال کہاں بیٹھے ہوئے یہ سندھ کی طرف سے اس ٹیم میمبر الیکشن کمیشن ہے سندھ کے الیکشن کمیشن کے ممبر کی باقی لوگوں نے بھی تو میں وہی کنیکشن بتا رہا ہوں اچھا اب یہ ہے کہ سو موٹو ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے سپنگ گوڑ کی ججمنٹ آ جاتی ہے نیب کو یہ ڈیریکشن آ جاتی ہے کلیر کٹ ڈیریکشن آ جاتی ہے کہ آپ اس پر انویسٹیگیشن کریں دوہزار بارہ سے لے کے آج کیا ہوگی تاریخ میں دوہزار سترہ اس پر کوئی ڈیوالیمنٹ ہی ابھی کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پاکستان سٹیل میل کی مینجمنٹ کی طرف سے ایک خط لکھا جاتا ہے نیب کو کہ حضورے والا وہ آپ پر انویسٹیگیشن کر رہے تھے خدا کے واسے ہمیں بتا دیں اس کا سٹیٹرس کیا آپ نے کچھ کام کیا یا نہیں کیا یہ تو صورتحال ہے یہ آنگراؤنڈ صورتحال ہے اور جس طرح یہ برتییں کین گی تھی انہی کا اس ٹائم پاکستان سٹیل میل کے اندر راو مٹیریل نہیں تھا چلانے کے لیے پاکستان سٹیل میل کے اس ٹائم جو آپریشن سے بلکل سٹیل تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو خرشید شاہ صاحب ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے جس کا کام یہی تھا کہ کنٹریکشل ایمپلائیز کو مستقل کرنا اس کمیٹی نے بھی اپوز کیا تھا کہ چونکہ پاکستان سٹیل میل کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ زیادہ ایمپلائیز کا بوجھ ڈال دیا جائے آپ ایربانی کر کے یہ برتیہ نہ کریں سٹیل میل قابل ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے پولٹیکل برتیہیں تو کرنے ہی نہ بھی یہ کچھ تو یہی حال ہے برتیہیں کی گئی ہیں انویسٹیگیشن ڈیریکشن آئی ہو ہی ہے سپریم کورڈہ پاکستان کی طرف سے آئی ہو ہی ہے نیب کو آئی ہو ہی ہے ایف آئی اے اس پہ فیل ہو چکی ہے یہی وہ میں بات کر رہا تھا سحیل صاحب مجھے بتائیے سٹیل میل کا پہلے بہت برا حال ہے رشیہ آپ کو آفر کراتا ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریوائی کرتے ہیں چائنا کراتے ہیں ایران کراتے ہیں آپ کسی کی آفر کو نہیں مانتے پرائیوٹائزیشن 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 کی رٹ لگاتے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی تحقیقات چل رہی ہوتی جیسے پتہ چل رہا تھے کہ جانبوچ کیس کو خراب کیا جا رہا ہے نیکہ اس میں دو معاملات ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی دور کے اندر مختلف اور اداروں میں بھی اپوائنٹمنٹس ہوئیں اس پر قویسنز ہوئے اسٹیبلش ہوئیں کہ لیگل اپوائنٹمنٹس ہوئیں یہ جو معاملہ ہوا یہ بادی نظر میں لگتا ہے کیونکہ ان تحقیقات کی حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ یہ اپوائنٹمنٹس کے اندر کچھ جرول سے ان کو فالو نہیں کیا گیا برڈن کیا گیا پاکستان سٹیل میلز کو لیکن قویسن یہاں پر یہ کہ پانچ یا چھ سال گزرنے کے بعد آپ نے انتظار کی اب آپ کیوں کر رہے ہیں ہاں اب اس لئے آپ نیپ کو دوبارہ ایکٹیو کیا گیا ہے چونکہ اب حکومت پاکستان سٹیل میلز کو ایک اور کمپنی جی کمپنی کو ایک لانگ ٹم کی بنیاد کے اوپر لیز پر دینے جا رہی ہے اس کمپنی کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کے جو ایمپلائیز ہیں بہت زیادہ ہیں ان ایمپلائیز کو کانٹینیو نہیں کروایا جا سکتا پانچ سے چھ ہزار ایمپلائیز ان کو نکالنے پڑیں گے اگر وہ نکالیں گے آ کر تو انہیں گولڈن ہینڈ شیک دینا پڑے گا اربوں روپے کا کمپنی کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا ایک اب یہ سلوشن یہ نکالا گیا کیوں نہ وہ انکواری جو پینڈنگ پڑی ہوئی فائلوں کی نظر تک اس کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے نیپ ایکشن لے اور ان لوگوں کی اپائنٹمنٹس کو اللیگل دیکلئر کر کے دو چار افسران خلاف پاروائیو اور ان چار پانچ ہزار ملازمین کو گھر بھی دیا جائے آنے والی کمپنی کے اوپر کو بوجھ نہ پڑے تو یہ وجہ ہے اس کو دوبارہ اس کے معاملے کو ایکٹیو کیا گیا ہے معاملے کو کورٹ میں ایکٹیو کرنے کی بھی بات کریں گے لیکن یہ جو ہے اٹلیس اتنا ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چلی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا اس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی نے پلٹیکل بھرتیاں کر آئی تھی لیکن پی ایم ایلین آگئی کم از کم اتنا ایکشن تو لیا جا سکتا تھا کہ یہ ایک قومی ادارہ ہے نیشنل ڈیفنس کے لیے ضروری ادارہ ہے اس کی طرف ذرا نظر سانی کر لی جائے لیکن نظر سانی کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کام نہیں تھا یہاں پہ سپریم کورٹ کی ڈریکشن تھی نیب کو اور نیب کو یہ کام کرنا دیکھیں تقروری کیسے ہوتی ہے پھر وہ بات آ رہی نیب انڈیپینڈنڈنڈ ہے اس کا آرڈننس ہے وہ کہتے ہیں نیب انڈیپینڈنڈ ہے آپ مجھے بتا دیں آپ نیب کے چیئرمنڈ کی تقروری کیسے ہوتی ہے یہ بتا دیں ذرا اچھا ابھی دھوڑی دل پہلے آپ لوگ نیب کی اور ایف ای ای کی طریفیں کر رہے تھے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر دیں کانسیٹوشنلی اٹانمیس ہے جب کانسیٹوشنلی نیب کے پاس ساری کی ساری پاورز ہیں تو آپ پیپلز پارٹی پر کیوں الزام دے رہی ہیں آپ ایف ای ای کو کیوں الزام دے رہی ہیں یہ بڑا ویلیڈ کوئیسٹن ہے دیکھئے نیب سے ہم اس لیے کہتے ہیں ان کا کام ہے ان کو ذمہ داری دیں کہ آپ ایکشن کریں اب جو بات ہے کہ نیب نے اب تک کیا کیوں نہیں یہ موسٹ امپورٹنڈ کوئسٹن نیب کے اپنے رولز ہیں روز چیئرمن اور نیب کی ٹیم اس بات کو پبلی کرتی ہے اعلان کرتی ہے اور سیر اپنے سر پر سے جاتے ہیں کہ ہم نیب نے کیا رولز بنایا ہوئے ہیں کوئی شکایت آتی ہے کسی شخص کے خلاف دو ماہ کے اندر اس شکایت کی تصدیق کرنی ہے کہ دروست ہے یہ غلط آئندہ چار ماہ کے اندر اس کی انکوائری کرنی ہے اور نیکس چار ماہ کے اندر سوہیر یہاں پہ تو نیب کے پاس دس ماہ کے کسی بھی کیس کو نمٹانے کے لیے جو بھی کیس آپ ڈیلے کرتے ہیں آپ کے نیب کے اپنے اوپر پھر کوئسن اٹھتا ہے کہ دس ماہ کے اندر جو کیس آپ نے نمٹانا تھا کیوں نہیں نمٹایا جس کو چار سے پانس سال گزر گئے ہیں اس معاملے کو دیکھنے کی اشد ضرورت ہے لیکن یہاں پہ تو سپریم کورٹ پاکستان کی کلیر کا ڈیریکشن ہے اس میں تو آپ گورنمنٹس کو ساید پر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی بات کریں نظرہ مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف بھی جانے دور سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ کیا بات کریں آپ ان کی ڈیریکشن کی بات کریں ادھر بھی تو ڈیریکشن ہے اور آج بھی یہ کیا معاملہ ہے یہ زلہ بہاولپور چنی گوٹ ہے وہاں پہ شوگر مل ایک سیٹ اپ ہے اور اس کو سپریم کورٹ پاکستان نے کلی وہاں پہ ہرنگ ہوئی ہے اور آج بھی جیسے ساکر مسار ایک بنچ کو چیئر کر رہے ہیں وہ اس کی کیس کو سنن رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ خلاف قانون ایک شوگر مل وہاں پہ سیٹ اپ ہے پہلے اس کا یہ پلی تھی کہ یہاں پہ سیٹ اپ وہ ایک پاور پلانٹ لگے گا شوگر مل نہیں لگے گی اب پاور پلانٹ لگانے کے چکر وہ اس کے اندر اس کے کور کے اندر پاور پلانٹ تو نہیں لگا لیکن شوگر مل لگ گئی ہے سیئی تو سپریم کورٹا پاکستان نے کالچیف جیسے صاحب نے بڑی سیرس اوبزوریشن دی پاور پلانٹ کا فائدہ ملک و قوم کو ہوتا ہے شوگر مل کا فائدہ ملک و قوم کو ہوتا ہے کیا شوگر مل بھی چینی تو ہر بند نے کھانی ہے کمال کرتی چینی کھائے بگئے کام اس سے چلی کے بگئے کام نہیں ہو سکتا یہ آپ کیسے کریں آپ کو بتا ہے کوئی ایسا گھر جہاں پہ چینی استعمالی ہوتی چینی بہت بیسیک یہاں آپ کو یاد ہے لوگوں نے اپنے زیور بیچ دیئے ملک کو قوم کا کر رہا تھا یہ چینی سبسیدائز ایسا گھر کے پر ایکسپورٹ کرنے کی جانگی جاتی یہ تو پالٹکس ہم بات میں دسترز کریں گے لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ اس پہ سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر سے سپریم کورٹ کی ڈیریکشن سی پنیاد گورنمنٹ کی مینیسٹی ملکے ان سے پوچھا راجہ صاحب یہ جو آج کل پیش ہو رہے ہیں ان سے پوچھا راجہ صاحب یہ ہم نہیں صحیح طرف پڑھ رہے یا آپ نہیں پڑھ پائے یہ تو آپ نے کلیر کٹ انسکشن کوٹ کی طرف سے ہیں اور آپ نے پہلے مانا کہ ہم شگر بیل نہیں لگا رہے ہم تو صرف وہاں پہ پاور پان لگا رہے تو آج اس کی دوبارہ ہیریں گے آج رائیہ صاحب نے رائیہ اکرم صاحب نے جا کے دلائل دینی ہے کیوں بنی ہے جناب بے اللہ بن گئی ہے تو یہ تو اینڈیا نے ڈیم بنا لیا ہے تو اب چھوڑ یہ مانے کے اینڈیا اس لیے کہ پنجاب کے اپنے قانون پنجاب حکومت نے پنجاب بھر کے اندر شگر مل لگانے سہارا یہ لیا گیا جو پرانی شگر مل ہیں اس کی اکسٹینشن کرنا چاہتے اس کی مشینری یہاں پر گنے کی جو پیداوار کم ہوگی وہاں پر گنے کی پیداوار زیاد ہے اسی مشینری کو وہاں شفٹ کریں گے ری لوکیشن کے نام کے اوپر ایک نئی شگر مل وہاں پر اسٹیبلش کرنے کوشش جو کہ پر حکومت کے اپنے ہی پالیسی اور قانون کی خلاف لیکن ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ بہت ساری ہم لوگ یہاں سی پیک چل رہا ہے ترقی راہ پر ہم گامزن ہیں لیکن اس کے لیے چین مشینری لے کر آ رہا رہا ہے اور چین کی طرف سے ان کے اوپر ٹیوٹیز ٹیکسز آئید نہیں کیا جار ہے لیکن اب نیشنل ٹیرف کمیشن نے ایک ڈیسیجن لیا اور وہ ڈیسیجن یہ لیا ہے کہ چین کی کچھ چیزوں کے پر ٹیکس لگے گا بھٹی صاحب کس چیز پر ٹیکس لگے پاکستانی مختلف مسنوات تیار کرنے والے تاجروں کو چینی مسنوات کے والے سے بہت سا مشکلات کا سامنا تھا نیشنل پاکستان پہنچتی ہیں تو پاکستان پاکستان پہنچتے ہیں لوکل انڈسٹی کی سروائیوال مسئلہ بن گیا تا نیشنل ٹیریف کمیشن تحقیقات کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوکل انڈسٹی ہے جو ملکی تاجر ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو چینی مسنوات پاکستان بھی فروخت ہو سکیں یہ نوع کہ وہ بنک کرپٹ ہو کر بند ہو جائیں جس کے نتیجے میں نیشنل ٹیریف کمیشن نے چار چینی کمپنی جو پاکستان کو ایکسپورٹ کریں اور فیوچر میں کوئی اور بھی کمپنی سٹیل شیٹ پاکستان کو ایکسپورٹ کرے گی تو ان کے اوپر انٹی ڈمپنگ جو بھی چین سے سٹیل شیٹ آئیں گی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اگر یہ چینی کمپنی کو آپ ذکر کر رہے ہیں اگر یہ دیوٹی لگنے سے پہلے پہلے سارا مال لے کے آگئے جو بھی ان کو استعمال میں ہونا ہے یہ چاہیے تو اس کا کیا بنے گا ویسے گون صاحب یہ جو یہاں پر کنی کمپنی چیز لی ہے وہ اپنے استعمال کے نیل الہائیت پاکستانی مارکیٹ کے اندر سٹیل شیٹ کی بڑی مختلف مصنوعات تیار ہوتی ہیں وہ یہاں پر آکے مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی کمرشل یوز کے لیے کمرشل یوز کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مال آ چکا ہے اگر انہوں نے ان کو ونڈو ملی تھی اگر بڑی تعداد مال لے چک ہوگا اس پر مال موجود ہے کورٹ کیوپر جو کسٹم نے بھی کلیر نہیں کیا آٹھ فروری سے اس کے اوپر بھی یہ دیوٹی آئید کر دی گئی ہے اور جو کلیر ہو کے آ چکے مارکی میں مارکی پھر مارکی میں آتی رہتی گئی جس سکیم سکیم پہلے لوگ کو بتا دیا جاتا ہے چینیز کمپنی کو ملے آئی 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 اس ڈیٹ سے لگا دے جتنا مالا جتنی ضرور چاہی آپ پھر مالا آپ اپنے کمپنی کو پروٹیکٹ کر لی رہا آئی سکیم سکیم بند نہیں ہو جائے ایک اچھا انیشیٹیو ہے چلیں آپ کو جب سمجھ آگئی پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا صرف یہ سارا سارا پلان چیزیں ہو گئی طرف مینمم ٹیکس کے ساتھ مصنوعات لے آتے تھے ہمارے ٹیکس 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 ہے بجلی کا بہران ہے آپ ادارے کی بات کر رہے ہیں مجھے ایک انتہائی افسوسناک خبر کی طرف بھی جانے اور ادارے کی بات کر رہے ہیں تو ناب ایک اتار ہے کونسٹیوشنلی اٹانویس ہے کونسٹیوشنلی اس کو ڈیسیجن لینے کا پورا پورا حق ہے قانونی طور پر بیکنگ دی گئی ہے اس کو لیکن اس ادارے میں اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ تفتیش اس طرح سے نہیں ہوتی اتنی انڈیپینڈنٹلی نہیں ہوتی جتنے ہم سمجھتے ہیں اور کیوں نہیں ہو وہ سکتا ہے کہ اس کے افسران کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک ایسی ہی مثال ہم لوگوں کو ناب کے ایک افسر کے حوالے سے ملی گلگت کے اندر ناب کے افسر پر اٹیک کیا گیا اور اٹیک میں سہیل صاحب انتہائی افسوسناکہ انتہائی افسوسناکہ ایک ناب کا افسر جس نے تفتیش کرنی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی اب یہاں بھی تو اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے کہ کس نے کیا یہ اور کیا اس کے پیچھے عوامل تھے کیا اس کی وجوہات تھیں اور پیچھے کتنا فائدہ لیا اس شخص نے جس بھی گروہ نے کیا ایکزیکٹلی اس بات کی اشد رویت ہے نیکہ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ناب کی سترہ سال کی ہسٹری کے دوران یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے نیب کے تفتیش کاروں کو دھمکیاں ملتی ہیں ان پر ڈیفرنٹ اٹیمپس بھی ہوئیں لیکن یہ جو معاملہ کیا ہے گزشتر روز گلگل بلستان میں نیب کے ڈیپٹی ڈائیکٹر عبد الماجد کی رہائش گاہ کے اوپر نہ صرف فائرنگ کی گئی بلکہ وہاں کیمیکل چھڑے کر ان کے گھر کو آگ لگائی گئی ملکہ انہیں مارنے کی ایک پورا پلین تھا جو کہ قدرت نے بچا لیا نیب کے ساتھ ہمارا لاکھ اختلاف ہوگا ہم ان کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی کارگردگی بہتر ہو لیکن اسی نیب کے اندر اچھے دیانہ دار افسران بھی موجود ہیں یہ اسی وقت ایکزمپل سامنے آتی ہے جو ایسے پریشر کو فیس کرتے ہیں ان کو انڈریک دھمکیاں مل رہی تھی ان دھمکیوں کے باوجود اپنا کام جاری رکھتے ہیں تو پھر ایسے اناثر جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی کاروائی کرتے ہیں گدشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد کچھ جو ہم نے مزید اس کے حالے سے حلومات حاصل کی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ حیران کن طور کے اوپر عبد الماری جو کہ جپٹی ڈریکٹر ہیں گلگل بلدستان کے اندر ان کے گھر کا اپنا ملازم ہی سہولت کار کے طور کے اوپر گرفتار ہو چکا ہے وہ اس قام میں ملوفت تھا چونکہ عبد الماری اور نیاب گلگل بلدستان وہاں پر سیاسی بھرتیوں تعلیم اور محکمہ گلگلات کے حوالے سے وہاں کے باثر لوگوں خلاف تحقیقات کر رہے تھے انہیں ان ڈریکٹ چار سے پانچ افسران کو پہلے ہی دھمکیوں کا سامنا تھا لیکن نیاب کے افسران نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا تھا تحقیقات جاری تھی لیکن اس جو سہولت کار تھا جو ملازم تھا ان کے گھر میں نجی حیثیت میں یہ کہاں کام کرتا تھا یہ اس وقت جب فائرنگ ہوئی گھر پر موجود تھا لیکن باہر ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا تھا کہ عبد الماجید اس وقت کس روم میں ہے کہاں پر فائرنگ ہونے چاہیے کس طریقے سے کرنے چاہیے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور جہاں پر عبد الماجید تک گھر تھا اس سے ہی تھوڑے فاصلے کے اوپر چیک پوسٹ بھی واقعی تھی دیگر تین سے چار ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے پولیس کو اب چاہیے کہ وہ صرف اس ملزم کو نہیں جو ان کے گھر پر ملازم تھا بلکہ وہ تین سے چار اور لوگ جو اس معاملے کے اندر شریک تھے فائرنگ کی ان کو پکڑے تاکے اس معاملے تک پہنچے گے کون لوگ اس کے پیش ایڈال ہیں اس پر کوئی کامل جی ہے کہ اس کیس واقعی کی چیف مینسٹر جو گلگت بلدستان ہے اس کو ان کو جوڈیشل انکوائری کروانی چاہیے لیکن یہ نیب کی افسر کے اوپر جو ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں نیب کام کرنا چاہتا ہے نیب کا ادارہ چاہتا ہے کہ وہ اکاونٹیبلیٹی کرے لیکن اکاونٹیبلیٹی کرنے کے بعد اس طرح کے رپکشنز فیس کرنے سے بھی گھبراتا ہے کیونکہ یہاں سیکیورٹی کے سیچویشن تو ویسے ہی خراب ہے لیکن اگر آپ آلہ اہد اداروں کے اوپر یا آلہ لوگوں کے اوپر آپ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسے رپکشنز دیکھنے پڑیں گے سلام ہے ویسے ان افسر کو جنہوں نے منع کیا اور پھر ایسے رپکشنز پیس بھی کیے ہم ہماری ٹیم کی طرف سے اٹلیس ان کو سرانے کی بھی ضرورت ہے باقی پاکستان کی طرف سے بھی سرانے کی ضرورت ہے ہمارے آج کے شو سے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ